بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ نیوٹرو فیکٹر کی ایکسٹر سی ہے ٹھیک ہے نیوٹرو فیکٹر کی ایکسٹر سی بیسیکلی وائٹیمن سی از ای سپلیمنٹ یوز ہوتا ہے اور اس میں روز ہپ ایکسٹریکٹ ہے اور یہ جو پیکنگ ہے ہمارے پاس یہ تیس ٹیبلٹ کی پیکنگ ہے اور اس کی پرائیس میں حیران ہوں کہ اس کی پرائیس چھ سو نوے روپے جو کہ وائٹیمن سی کے لحاظ سے بہت زیادہ پرائیس ہے اور پرائیس ایک یہ پروڈکٹ ہے تو میں نے یہ ریویو کے لیے منگوائی ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیوٹرو فیکٹر کے جو پروڈکٹ ہے وہ جی ایم پی سرٹیفائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو انہوں نے کوانٹرٹی دی ہوئی ہے اس پیکنگ میں وہ تیس ٹیبلٹ کی چھ سو نوے روپے میں ہیں اس کے علاوہ الٹرنیٹیب میں ہمارے پاس اور بھی بہت اچھی ٹیبلٹس ہیں جو کہ وائٹیمن سی اچھی کوانٹرٹی میں پروڈکٹ کریں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چھ سو نوے کے پرائیس میں وائٹیمن سی صرف اسکوربک ایسی 500 ایم جی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک میرے لیے بھی ایک سرپرائزنگ لی بات ہے کہ اتنی کم کوانٹرٹی وائٹیمن سی کی جبکہ وائٹیمن سی کی ایک نارمل ڈوزیج کم سے کم بھی 1000 ایم جی ہونی چاہیے جو اپنے انٹیک ڈیلی میں آپ نے لینی ہے اگر آپ کی سکین کے پروڈلم ہے اگر آپ سکین کی فیرنیس چاہتے ہیں یا پھر آپ کی کسی بھی قسم کے سکین کے ایشیوز ہیں تو آپ کو اٹ لیسٹ میریمم 1000 سے 1500 ایم جی آپ نے کوانٹرٹی ایسکوربک ایسیل کی انٹیک لازمی کرنی ہوتی ہے اس کے لئے یہ پلاسٹک کی پیکنگ میں آتی ہے جو کہ بچے وغیرہ اگر اسے گرا بھی دیتے ہیں تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے اچھا اس کے اندر جو روز ہپ ایکسٹریکٹ ہے وہ دراصل ایک یہ روز ہپ ایک فروٹ ہے سٹرس فروٹ ہے جس میں کافی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ پائی جاتی ہیں اور وائٹیمن سی کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے سکین کی ڈسکلریشن کے لیے ایکنیز کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فیفٹی ایم جی اس میں کوانٹی جو ہے وہ موجود ہے روز ہپ ایکسٹریکٹ کی چلیں اگر اس کو ہم انکلیوڈ کر بھی لیں تب بھی چھے سو نوے وائٹیمن سی کے حساب سے بہت زیادہ کوانٹی جو ہے اوور پائز ٹیبلٹ ہے یہ ٹھیک ہے باقی آپ ریکمینڈ میں آپ کو نہیں کروں گا اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں باقی وائٹیمن سی کی تو آپ کو سپورٹ زندگی میں چاہیے ہوتی ہے اس کے بڑے وائٹل رول ہیں وائٹیمن سی کے فائدے ہم دیکھ لیتے ہیں وائٹیمن سی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ وائٹیمن سی انٹیک پروپرلی کرتے رہتے ہیں تو آپ ایسکار تو آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن سی سے سکن کی اس میں یہ سپورٹ دیتی ہے ریڈیوز ایکنی سپورٹ سپورٹ جتنے بھی جو دھبے آپ کے چہرے پر آ جاتے ہیں وہ اس کو کم کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو رینکلز وغیرہ آ جاتے ہیں ابھی آپ ایتنی ایج نہیں ہوئی ہوتی ہو سے پہلے آپ کا جو رینکلز وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ یا پھر ان کا سائز بڑھنے کی بجا سے جو ہوتا ہے وہ جو ہے یہ رینکلز وغیرہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ویٹیمنٹ سی جو ہے وہ بیسکلی سن ڈیمیج جو ہے اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری انفلمیشن وغیرہ جو جتنی بھی سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے جس سمیقے سے بھی اس سے میں اس نے سپورٹ کرتا ہے سکن کو ہم ویٹیمنٹ سی کے فائدوں کے بارے میں ہمارا کنسرن نہیں ہے کنسرن تو ہمارا اس پروڈکٹ پر ریویو بنانا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک ایک سپینسی پروڈکٹ ہے اگر آپ لینا چاہیں نوٹر فیکٹر کی پروڈکٹ ہے سرٹیفائیڈ ہے جی ایم پی سرٹیفائیڈ ہے آپ اسے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور جو لوگ ویٹیمنٹ ہی لینا چاہتے ہیں ذرا مناسب کونٹریٹی میں اور کم پیسو میں تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے ریکمینڈ کر دیتا ہوں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں بہت ساری کمپنی اچھی ہے ملٹی نیشنل ہے جیسے ایبیڈ ہو گیا ایبیڈ بنا رہا ہے سی کون وہ ایک بہت اچھی ٹیبلٹ ہے سی اے سی ہے اس کے اندر بھی فائیو ہنڈرڈ جو ہے میں موجود ہوتی ہے آپ کیلشیم اور وائٹیمن سی کا وہ ایک کومبو ہے آپ وہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رہیے آپ کو کیلشیم لوگوں کو بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وائٹیمن سی کی ایبزورپشن کے لیے ایکوریٹ ایبزورپشن کے لیے جو ہے آپ کو پانی کا انٹیک کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے جب تک رکھیں کہ آپ کو وائٹیمن سی کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ باڈی میں سسٹین زیادہ ٹائم نہیں کرتے ہیں بلکہ باڈی سے جلدی ریموو ہو جاتے ہیں یا انرجی میں یوز ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وائٹیمن سی بھی ایسے ہی ہے کہ وہ باڈی میں فیل حال کے لئے اتنا ہی ہے پروڈکٹ اچھا ہے آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے اسی جیسے پروڈکٹ آپ کو سستے بھی بزار سے مل سکتے ہیں آپ وہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم اس کی یوز ایج ڈیریکشن پڑھ لیتے ہیں یہ ریکمینڈڈ ڈوز ایج ہے وہ اب یہاں پہ پتہ نہیں یہ کیوں لکھ رہے ہیں حالانکہ پانچ سو ایم جی کتنی ہی کوانڈرٹی ہے نہ ہونے کے برابر ہے جن کو سکن کے پرابلم ہے کوئی آپ کی کمپلیکشن میں فرق نہیں آنے والا اگر آپ ایک ڈیلی کی ٹیپلٹ لیتے ہیں آپ کو ہر بندے کا جو سسٹم ہوتا باڈی سسٹم ہوتا وہ دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں کسی کو بائٹیمن سی کی صرف ایک ٹیپلٹ پانچ سو ایم جی والی جو ہے وہ مطلب سفیشنٹ رہ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ اپنی ڈوزیج اس سے ایکسیڈ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں خود پندرہ سو تک اپنی بائٹیمن سی کی رکھتا ہوں ایسے سپلیمن یوز کرتا ہوں تو اس کے کوئی اتنے نہیں ہے کوئی بھی کسی سام کے ڈیس ایڈوینٹیجز کے نہیں ہے باقی ہم مزید دیکھ لیتے ہیں اس کے کوششن ہے فور ایڈلٹس آنلی کانسلٹ ایزیشن بیفور یوز ایف 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 پیگننٹ بریس فیڈ ایف 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 اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب جو ہے وہ جو پیگننٹ عورتیں ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں وہ ڈاکٹر سے پہلے مشفرہ کر لیں کی کیا وہ بارٹیمن سی لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی ہیں مجھ نہیں لگتا کہ ایک آٹ ٹیبلٹ سے ان کو کوئی ایف 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 نہیں ہونے جاتی لیکن آپ یہ میک شور کریں کہ آپ اس کی سی پروپرلی لگائیں کیونکہ یہ وائٹیمن سی کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے سپیشل یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو بس ابھی فیلحال کے لیے اتنا ہی ریویو ہے تو اس کے الٹرنیٹیو سی کون کے پر میں جلد ہی ایک ویڈیو بنا ہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ملے گی جنہوں نے وائٹیمن سی ذرا سستے میں لینا ہے تو وہ بھی مل جائے گا فنکشنیلیٹی سیم ہوگی یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے وہ کوئی ہلکی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے تو ہے ہی نہیں جو ہمیں دے سکے اس کے لابہ وائٹیمن سی کے جنہوں نے انجیکشن جو ہیں جن کو لگوانے کا سوچ رہے ہیں اس پہ بھی جلدی ویڈیو آ جائے گی کہ وہ کون لگوان سکتے ہیں اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیش ایڈوانٹیجز کیا ہے ٹھیک فیلال کے لیے اللہ حافظ